بی بی کا حق اس کو چاہیے تو اس طرح کے غلط نظری آگئے اللہ کی رسول نے فرمایا ایسا مت کرو اور کبھی کبھی لڑکیوں کے طرف سے بھی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے جیسے کہ matrimonial forms شادی کے لئے دیتے ہیں لڑکیاں اگر تھوڑی سی خوبصورت ہوئی لڑکی کوئی برامت لگانا میں آپ کا بھائی ہوں یہ ایک نصیحت ہے اگر تھوڑی سی خوبصورت لڑکی ہو تو سانٹ ہزار ستر ہزار سے کم ہمارے پاس لانا ہی نہیں پروپوزل یعنی beauty ایک currency ہو گئی ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں آپ کی نکاح اچھی جگہ پہ ہوں گے جیسے European culture میں ہوتا ہے آپ خوبصورت ہیں آپ کو اچھی نوکری ملے گی آپ کا promotion ہوگا آپ کی salary زیادہ ہوگی آپ کو modeling کی offers ملیں گے آپ heroine بن سکتے ہیں نظریہ بن گیا خوبصورتی سے تو خوبصورتی کا یہ جو مغربی تصور ہے یہ کچھ ہمارے زندگیوں میں آنے لگا ہے جس کی وجہ سے شادی شدہ زندگی کی ابتدا میں ہی گربڑی شروع ہو جاتی ہے اب وہ لڑکی جب دہیج لے کر آئے گی آپ ویراثت سمجھو تو ویراثت سمجھو سجدہ کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں تو جب وہ لے کر آتی ہے تو کچھ لڑکیاں کچھ لڑکیاں کا مزاز الگ ہو جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو furniture یہ میری ساس جو بیٹھی ہے میرے باپ کا صوفہ ہے کچھ ساری لڑکیاں ایسی نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے یہ تو اس پر بیٹھ کے میرے پر حکم چلاتی ہے پھر مولانا کو فون کرتے ہیں مولانا کیا بہو کو ساس کی خدمت کرنا فرض ہے کی نہیں کہ میرا شوہر کرے گا تو اس طرح سے فتوہ ہنٹنگ ہوتا ہے فتوہ شاپنگ ہو فتوہ ہنٹنگ ہو تو اس طرح کی چیزیں جو شادی شدہ زندگی کے اندر روڑے لگاتی ہیں اور تکلیفیں کھڑی کرتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اگر شادی کے لئے اپنا کوئی پارٹنر دونتے ہیں تو گو فور تکوا اس کا دین دیکھو دینداری آپ لڑکی دیکھیں کہ دیندار تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی لِتَسْكُنُوا إِلَيْحَ سکون ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں میاں بھی بھی ماشاءاللہ متقی ہے نمازی ہے پریزگار ہے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہے جیسے کبھی مولانا نے کہا چوڑ دروازوں کھڑکیاں اور سب جگہ سے شیطان گھو سکتا ہے صرف چوڑ دروازوں سے نہیں کبھی کبھی کھڑکیاں سے بھی آتا ہے تو کچھ چوڑ دروازوں سے شیطان آتا ہے اور زندگی میں کھٹاپن لے آتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ طلاق ہو جاتی دیکھئے رشتے داری یعنی میاں بی بی کے رشتے داری میں جو خرابیاں ہوتی ہے وہ ساری خرابیاں طلاق کے نتیجے تک نہیں پہنچتی کبھی کبھی بیچارے میاں بی بی یا دونوں میں سے ایک مجبوری میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سمجھتے کہ یہ کامیاب ہے حالانکہ اندر سے دکھی ہوتے ہیں کچھ اسلامیک شکایت ہوتی ہے شریعت کے داریوں میں رہ کر ان کی شکایت ہوتی ہے مرد کی بھی ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہوتی ہے تو وہ شکایتوں کے طرف آپ توجہ دیں گے تو پھر سے آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی کمیونکیشن آپس میں ہوتے رہنا چاہیے یعنی مرد اور عورت فرنیچر بن کر اپنے گھروں میں نہ رہے don't be a piece of furniture جیسے صوفہ ہوتا ہے ٹیبل ہوتا ہے ویسے شوہر گھر پہ آتا ہے تو بی بی جو ہے بیٹھی ہے صوفے پہ اور ساس بھی کبھی بہتی یا کوئی ایسا ٹی وی کا سیلیل چل رہا ہے وہ کام والی کو بتا دیا کہ ان کے لئے چائے بنا دو اور ان کو بسکٹ دے دو وہ بیچارہ گھر پہ آیا ہے لے تسکن ہوئی لے ہاں اپنی بی بی کے پاس سکون حاصل کرنے کے لئے بی بی دوسروں کے پرابلمز دوسروں کی زندگیاں جو ٹی وی پہ آتی ہے جس سے سکون چلا گیا اس کو دیکھ کر انٹرٹین ہو رہی ہے نقصان ہو جاتا ہے کمیونکیشن ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد آکے بیٹھ جاتا ہے بی بی چائے لے کر آتی ہے دیکھتے دیکھتے آتی ہے اور ٹی وی کے سرف دیکھ کر چائے کا کپ دیتی ہے ایسا نہیں کہ ذرا سب مسکر آ کر شوہر کو دے دی اور بھائیوں کے طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی عام طور پر خاص کر کے اگر کرکٹ میچ کے سلاگ اوورز چل رہے ہیں آخری پانچ دس اوور چل رہی اور کشمکش ہے تو کوئی ڈشٹرپ کرنا پسند نہیں ہوتا ہے اور جلدی جلی آفیس سے جھوڑ بھی بول کے آ جاتے کبھی کبھی کہ بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے آج جلدی جاؤں نکل جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں گھر پہ اور سب سے پہلے ٹی وی چالوں کبھی کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتے اسے جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ شرع طریقہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد گھر پہ رہنے کے بعد جو نیچے جائیں گے دوستو یاروں کے ساتھ نکل پہ کھڑے رہیں گے جیسے سولہ سترہ سال کے بچے کرتے ویسے اڑتیس سال کی عمر میں بھی عادت نہیں جاتی بچپنہ نہیں جاتا تو وہاں جا کر پھر وہ تنڈل کرنے ایسا کھیلا اور اس کو ایسا کرنا تھا اس کو ایسا کرنا تھا تو جیت سکتے تھے یہ ہو سکتا تھا یعنی ایکسپٹ کمیٹس میں اپنے پرابلمز کے بارے میں معلومات نہیں دنیا کے پرابلمز کے بارے میں جو ہے ڈسکیشن کرتے رہیں گے اور پھر شام کو آگے تھکے بارے سو جاتے ہیں میعہ بیوی کے بیچ میں کمیونکیشنز کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے محبت تو رہتی ہے محبت تو اللہ نے ڈالی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ دوریاں آگے چل کر بہت جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے ہمارے لئے وقت ہی نہیں ہے شکیات کرتے ہیں کبھی کبھی شوہر بھی شکیات کرتے ہیں کہ گھر میں جب دیکھو تب بزی رہتی ہے کمیونکیشن ہوتے رہنا چاہیے تو کمیونکیشن یعنی گفتگو آپس میں اور اچھی انداز میں اچھی انداز میں ایسا نہیں کہ جا کر دادے کے لیے ہی کرنا کوئی کمیونکیشن کہتے ہیں جاؤ چائے لے کر آؤ اور وہ بھی کہے جی تم آتے آفیس سے کبھی بھاجی بھی لے کر آیا کرو ایسے ہی آ جاتے ہو فلانا بھائی دیکھو تو ایک دوسرے سے کام نکال سکتے ہیں اچھے انداز میں بات کر کے اچھی گفتگو کر کے ایسے نہیں کہ ہر بات بندو کی طرح جو ہے آپ بات کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھی انداز میں بات کر سکتے ہیں قرآن کے اندر بڑی اچھی آیت اللہ نے اس معاملے میں پیش کی ہے سورہ اسرہ سورت نمبر سترہ آیت نمبر تیپن ففٹی تھری اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہو یعنی بندیاں بھی آگئے میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی کوئی بات کرے یہ احسن it should be excellent حسن good حسن extremely good fantastic تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کرو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں ایک دم اچھی طرح سے بات کرو یعنی یہ عام حکم ہے عام تو اس بات کو آپ اپنے شادی شدہ زندگی کی اندر بھی implement کر سکتے ہو خاص طور پر اس لئے کہ بیوی کا حد زیادہ ہے ہمارے حسن و سلوکہ جیسے کہ ماں کا بھی حق ہوتا ہے ویسے بچوں کا بھی حق ہوتا ہے بیوی کا بھی ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم سے لوگ عزت سے پیش آئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عادت پسند نہیں ہوتی تو برداشت کرنا چاہے لوگ تھوکنا شروع کرتے یعنی الفاظ کے بارے میں تھوکتے جیسے کہ ایک شخص کسی کے گھر پہ جلی ہوئی کھچڑی لے کر چلے گئے کہتے دیکھئے ہماری بہو یعنی آپ کی بیٹی نے کھچڑی کیسے بنائے آپ نے کھچڑی پکانا نہیں سکا آپ کی بیٹی کو تو لوگ ہی اس طرح کے شکایتیں کرتے جس کی وجہ سے اس کڑوے پن کی وجہ سے جو زخم لگتے ہیں دلوں پر ذہنوں پر وہ بہت سال لگ جاتے ہیں نکل میں یعنی الفاظ کے جو کڑوہ پن ہوتے ہیں الفاظ کے جو کڑوہ پن ہے الفاظ کا کڑوہ پن یہ ذہنی طور پر بہت نقصان کرتا ہے یعنی پھر شات میں رہتے ہیں لیکن محبت ختم ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں ایگو پرابلم آ جاتی ہے جس کو اردو میں انا کہتے ہیں تو بات کریں اچھی انداز میں محبت سے شفقت سے آدمی غصہ بھی ہو تو شٹائل سے ہو ضرور نہیں کہ ہر غصہ جو ہے اس تین چڑھ کر ہی ہو مسکرا کر بھی آدمی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے مسکرا کر بھی کر سکتا ہے یا قرآن کی کوئی آیت بتا دے یا حدیث بتا دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی غیبت مت کرو اس طرح سے آپ اچھی انداز میں ایک دوسرے کی حصلا کریں گے جیسے کہ قرآن نے کہا باز غم اولیاء او باز ایک دوسرے کو اولیاء ہیں فرینڈ آپ دوست کو توڑی ایسا ڈاٹے رہیں گے نہیں ڈاٹے لو پیار سے محبت سے بات کرتے ہیں اس کے بعد صاف صفائی سورہ بکرا کی آیت ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بائیس بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو اور صاف صفائی کرنے والے کو یعنی کوئی شخص اگر صاف صفائی کرتا ہے یا اس کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے اس شخص کے جیسے جو توبہ کرتا ہے دیکھئے یہی جو آیت ہے یہ دعا کی شکل میں ہم وضو کے بات پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور صاف صفائی رکھنے والوں میں سے بنا اور دیکھئے یہ آیت اور یہ دعائیں یہ اس وقت اس زمانے میں جب عرب کی زمین ریت تھی پانی کہیں کہیں ملتا تھا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صفائی کا حکم دیا لیکن یہاں پر آج بمبئی جیسے شہروں میں بینگلور کیلکٹا جیسے بڑے بڑے شہروں میں پانی تو بہتا ہے پانی ویسٹ ہوتا ہے لوگ دو دو گھنٹے بات روم میں رہتے ہیں پانچ ساتھ پاٹ ہو کے تو باہر نکلتے ہیں پھر بھی انفرادی زندگی میں صاف صفائی کا احتمام بہت کم ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت مبارک عادت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے یہ صحیح مسلم جل نمبر ایک کتاب تہارہ حدیث نمبر چار سو اٹالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی دیکھئے ایک بیوی اپنے شوہر کی صاف صفائی کی تعریف کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے یعنی دعا سلام کے بعد سب سے پہلے مسواق کرتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہمارے لئے ایک مثال جیسے کہ